اور اس سے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے سونالی پھوگارڈ کے اس میں گوہ سرگار نے جاج ٹیم کو اپگریڈ کرنے کا نرنے کیا ہے اب اس پی لیول کے عدکاری معاملے کی جاج کریں گے جہاں ایک ٹیم گوہ سے عریانہ جلی روانہ ہوئی ہے خود گوہ کے مقیمندری پرموس ساونت نے اس کا اعلان کیا ہے اب سونالی پھوگارڈ کی موت کی جاج جو ہے وہ ورش عدکاری سینئر عدکاری کریں گے یعنی کی ایس پی لیول کے عدکاری اس کے انچارج ہوں گے ایس پی غیر کر رہا ہے اور انویسٹیگیشن کی پوری جاس ہو رہی ہیں آج ہماری ٹیم ہریانہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور ڈیفینیٹلی مجھے پورا بشواس ہے آج تک پانچ لوگوں کو اس کیس کے ارسٹ کیا ہے اور سبھی انہیں لازک ایکیوز اک لازک پرسن تک جو اس کیس کے انوال ہے اس تک ہم پہنچیں گے جلدی ہی اس کیس کے بارے میں سبھی جانکاری جو ہے وہ ہم نے آریانہ سی ایم کے لیے بھی دی ہیں اور آریانہ دی جی بی کے لیے انفارم کیا ہے لیکن یہ پورا بھروسہ ہے ایکچولی ہماری پوری پوریس ٹیم کے اوپر اور اچھی درہ سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ سونالی کا پی اے سدھیر سانگوان ہے پریوائر والوں کی بات مانے تو سدھیر کافی سمیسے سونالی کے وردھ ساسشیں رچ رہا تھا وہ سونالی کے پوریس کو ہڑپنے کے چکر میں تھا وہ جس کے نظر سونالی کے فارم ہاؤس پر تھی اور یہ ساری ساسش کافی سمیسے سدھیر کر رہا تھا کیا سونالی پھوگاڑ کی موت کی وجہ ہے اس کی ستمپتی بنی لی کیا پی اے نے سونالی کی پروپرٹی کے لیے پوری ساجی سرچی یہ وہ آروپ ہیں جو سونالی کی موت کے بعد سے ہی پریوائر لگا رہا ہے سر 2019 میں آیا تھا یہ سدھیر سانگوان جون کا پی اے تھا یہ مطلب چوبیس گھنٹے سائی کی طرح میڈم کے ساتھ ہی رہتا تھا اور جو بھی مطلب لکھا جو کھا تھا سارا کام وہی سمالتا تھا اور جیسے کھیت کا تھا سب کچھ ٹھیک کا وغیرہ سب کچھ وہی منیج کرتا تھا اور اسی کے پاس مطلب سونالی فوگار جی کو اس نے اتنے گڑ فیت میں لیا ہوا تھا کہ وہ فیملی سے بھی دور کر دیا تھا انہوں نے سونالی فوگار جی کو نہ ہی وہ فیملی والوں سے مل دیتا تھا نہ ہی فون پر بات کر دیتا تھا ہم فون پر بات کرتے تو مطلب کول ڈیلیٹ کر دیتا تھا میسیج ڈیلیٹ کر دیتا تھا چیٹ پہ ہم وٹسپ پہ میسیج کر دیتا تھا وہ بھی ڈیلیٹ کر دیتا تھا اس لئے انہوں نے مطلب سونالی فگاٹ جیسے پریوار سے دوریاں منا دے بلکھل حسار میں یہ وہی فارم ہاؤس ہے جس پر سانگوان کی نظر دی سانگوان نے سونالی کو اپنی گرفت ملے لیا تھا اس کے قریبیوں اور پریوار والوں کو دور کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنا راستہ صاف کر سکے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی مطلب پروپٹی کا یہ ایک اس کو لالس تھا کہ جس کی میں جو پروپٹی ہے وہ ساری اڑپ لوں دیرے دیرے کر کے سب کچھ وہ اپنے نام کروا لیتا پریوار والوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے وہ سونالی کے گھڑگاہ والے فلیٹ کو بھی اپنے نام کر چکا تھا اور اب اس کی نظر اس فارم ہاؤس پر تھی وہ کافی ٹائم سے یہ سڑی انترچ رہ جی کہ ان کو پریوار کو سب سے پہلے تو پریوار کو دور کرے دیرے دیرے پھر اس کو کابو میں لیا تاکہ پریوار ساتھ نہیں دے گا تو اس کا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس نے مطلب گھڑگاہ فلیٹ ہے وہ بھی اپنے نام کیا ہے اور بھی کچھ ایسی چیزیں جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہیں اس کی ڈیٹیل موسیقی موسیقی موسیقی